آگے بڑھتے ہیں ڈوارف بنانا دیکھ لیں چھوٹے قدر کا کیلہ چھوٹے سائز میں اس کا درخت رہے گا یہاں پہ بھی دیکھ لیں تقریباً یہ تین فیٹ میکسیمم ہائٹ ہوگی اس کی اگر پتے کے اوپر جائیں پھر تو یہ پانچ فیٹ تک جا رہا ہے بیس جہاں سے اس کا فلار آ رہا ہے پورا وہ اگر اس ساتھ دیکھیں تو یہ تقریباً تین فیٹ میں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاؤں بس یہاں تک ہے یہ پلانٹ جی اور سائیڈ میں پپ بھی آ رہا ہے تقریباً تین فیڈس کی ہائٹ ہے اور یہ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ یہ ہے جی اس کا فلار انتہائی شاندار اور یہ ہلکا سے میں آپ کو جو ہے دکھاتا ہوں یہ اس میں بنانا زبن رہے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ میری نظر ابھی پڑی ہے جی یہاں پہ یہ اس کیا بناناز دیکھ سکتے ہیں فروڈ پڑیوز ہو رہا ہے چھوٹے سے بلانڈ کے اوپر یہ ایک بنچ نکلا ہے یہ ایک فلار نکلا ہے اور یہ اس میں کلے بن رہے ہیں اور یہ اس کی ہائٹ ہے آگے بڑھتے ہیں جی دوارف پیچ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ اس کی گروت ہے انتہائی خوبصورت چھوٹے گدھ کا آڑو چھوٹے سائز میں رہے گا زیادہ بڑا نہیں ہوگا اس کے اوپر فروڈ لگا ہوئے ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں جی یہ اس کا فروڈ دیکھ لیں مزید پودے لگے ہیں مزید پودے لگے ہیں جی فروڈ کے ایک برانچ کے اوپر جہاں پہ فروڈنگ ہو رہی ہے چار پانچ آٹھ اس طرح بنچیز میں فروڈ آ رہے ہیں اکیلا فروڈ کہیں بھی نہیں ہے جگہ بھی زیادہ نہیں لی ہوئی چھوٹے گدھ کا رہے گا خوبصورتی آپ کے سامنے ہے فروڈ بھی اس کے پر موجود ہے جو سب سے بڑا درخت ہے تقریباً اس کی عمر ہے اٹھارہ سے بیس سال وہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں جی یہ بیس سالہ درخت ہے اور بیس سال میں صرف اتنی ہائٹ میں آیا ہے ہائٹ اس کی ہوگی تقریباً نو فیٹ آٹھ سے نو فیٹ میں یہ جار ہے اس سے زیادہ نہیں ہے دس فیٹ ہو جائے گا میکسیمم اگر کر لیں تو اور اس کا جو ہے پھیلاؤ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا آپ کو میں بیس بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے جس کا بیس اور اس کے پر فروٹنگ بھی آپ دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے گملوں میں لگے ہوئے پلانٹس کی خوبصورتی بھی آپ دیکھ لیں آگے بڑھتے ہیں جماعیکن چہری دیکھ لیں جماعیکن چہری کی یہ گروہت ہے یہ ایک سال بھی اس کی عمر نہیں ہے اور یہاں سے یہ نیچے سے ٹوٹ گئی تھی یہاں سے ٹوٹی ہے تو مزید نئی پرانچیز یہ نئی شوٹس آئی ہیں حالانکہ لاس ٹائم آئے تھے اچ مہینے پرانی بات ہے دو یا تین مہینے پرانی بات یہاں تک تو پہلے ہی تھا نیچے سے ٹوٹ گیا دوبارہ گروہت آئی ہے اور اس میں جو ہے بھی فلارز موجود ہیں یہاں پہ آپ اس کے فلار بڑھ دیکھ سکتے ہیں فلاورنگ شروع ہو گئی ہے چونکہ بیری ہے فلار اس کے گریں گے نہیں بلکہ بیری میں تبدیل ہو جائیں گے یہ ایک فلار یہاں پہ کھل چکا ہے بلکہ تقریباً سپینٹ بلوم ہے یہ فلار ختم ہو گیا ابھی پیچھے سے بیری بننا شروع ہو جائے گی بلکہ فلار کو کھینچ کے دیکھتے ہیں اس کے پیچھے بیری لازمی بننا شروع ہو چکی ہوگی لیں جی آپ کو بیری نظر آگی ہوگی اس کے اندر بننا شروع ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ پہلا فلار تھا اس کا اور اس کے اوپر بیری بننا شروع ہوگی باقی مزید بڑز آ رہی ہیں جیسے جیسے نیو گروتھ بڑھتی جائے گی ان میں فلارز بھی آتے جائیں گے تو یہ ہے جی گوجی بیری کا بلانٹ بلک ہے یا ریڈ ہے پہلے سال ہی فروڈ اٹھائے گی آگے بڑھتے ہیں ییلو فگ پیلین جیر جو ہے اس کا درخت آپ دیکھ رہے ہیں اور کافی بڑے سائز میں اس کا فروڈ بنتا ہے لاسٹ یا رہے بھی اس کے پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس ٹائم پہ ائر لیرنگ کی ہوئی تھی اور اس کی کٹائی کر کے بلانٹس کو الگ کیا تھا ابھی بھی دیکھ لیں دوبارہ سے کافی جو ہے گھنہ گروہ کر گیا ہے یہ اور اس کا فروڈ آپ کو میں دکھانے لگا ہوں فروڈنگ دیکھ لیں جی ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جی ویڈیو گواب دیکھ رہے ہیں اس کے پتوں میں ویڈیو گیشن ہوگی انتہائی خوبصورت اور فروڈ میں بھی ویڈیو گیشن ہوگی فروڈنگ شروع ہے ابھی اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ چھوٹے سے فروڈ میں ہی ویڈیو گیشن شروع ہوگی یہ دوب کی وجہ سے صحیح نظر نہیں آرہا ابھی دکھاتا ہوں آپ کو مزید یہاں پہ دیکھ لیں جی بھرپور فروڈنگ ہو رہی ہے ویڈیو گواب امرود تو ہم کھاتے ہی ہیں اور ہر بندے کا شوق بھی ہے کہ ہم گھر میں امرود لگائیں لگانا بھی چاہیے ویڈیو گواب جو ہے اگر آپ لگا لیں اس کے پتوں کی بھی خوبصورتی ہے ویسے بھی لکوائز بہت ہی پیارا ہے فروڈ بھی ویڈیو گیشن ہوگا ہر لحاظ سے خوبصورتی دے گا اور فروڈ ایڈیبل بھی ہے آپ کھا بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بات بائج سے یہ ویڈیو گیشن ہوگا اور اندر سے پنگ کلر میں ہوگا اور فروڈ کی تعداد بھی دیکھ لیں جی لازٹ ٹائم بھی شیئر کیا تھا اور یہاں بھی اس کے اوپر دوبارہ سے فلاورنگ شروع ہو گئی ہے یہ دیکھ لیں جیس طرح گچھوں میں اس کے فلاورز آتے ہیں ہر برانچ کے اوپر یہاں بھی اگر آپ گوھر کریں یہ برانچیز نہیں ہیں فلاورز ہیں اگر یہ برانچیز ہونا تو یہاں بھی دیکھیں دو پتوں کے بعد مزید پتے ہی آئیں اور برانچ لب بھی ہو لیکن ایسا نہیں ہو رہا دو پتے اوپن ہوئے ہیں اور اس کے بعد اندر سے چار برڈز آ رہی ہیں یہ برانچیز نہیں ہیں فلاورز ہیں کافی بلانٹ ہے ایزی ٹو گرو ہے چھوٹے سے بلانٹ کے اوپر فلاورنگ شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کو میں نے فلاورز اس کے دکھا دیئے ہیں سائید احمد فارم اگر ہم تقریباً یہ دس پندرہ دن بیس دن لیٹ آتے یہاں پہ تو یہ فلاورز اوپن ہونے تھے اور آپ کو اوپن فلاورز دکھانے تھے ایزی لیے آپ اس کو پوڈ میں گرو کر سکتے ہیں اور اپنی کافی پروڈیوز کر سکتے ہیں کافی قیمتی چیز ہے یہ کافی قیمتی چیز ہے